دوستو کنڈلی باگے کے آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جہاں پر آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخرکار اس سمیں راجبیر پوری طریقہ سے فائٹ کرتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے فیملی کے ساتھ میں جی ہاں کیونکہ وہ فائٹ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکی اس سمیں اپوزیٹ جو جا رہا ہے لوترا پریوار یعنی ریساب اور کرن کے خلاب کیونکہ دوستو ریساب حالانکہ آج بھی کہیں نہ کہیں کیر کرتا ہے اور آج بھی اسے فکر ہے راجبیر کیونکہ راجبیر اسے ایک اچھا خاصا انسان لگاتا ہے لیکن دوستو راجبیر تو اپنا پورا فرج نبھا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں راجبیر جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا 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 تھا ان لوگوں سے میں بدلہ کیسے لوں گا اور راجبیر جس کمپنی کے لئے کام کر رہا ہے وہ لوترا پریوار کی سب سے بڑی دشمن کمپنی ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کار راجبیر کیسے لوترا پریوار کے خلاب جا کر آخر کار اس کی کمپنی میں کام کرنے والا ہے وہیں بات کی جائیں تو سب لوگوں کو ٹینسن ضرور ہو رہی ہے راجبیر کی کی راجبیر آخر کار ان کی کمپنی میں کیسے کام کر سکتا ہے کیونکہ راجبیر سے تو کسی نے امید بھی نہیں کی تھی دوستو حالانکہ راجبیر کی بات کی جائیں تو راجبیر کے اس پورے کے پورے کیسے میں کسی کا کوئی بھی انٹرفیر نہیں ہے دوستو بات کی جائیں سوریا کی تو سوریا ہے لاکھ کوسس کر رہا تھا کہ کسی طریقہ سے پریوار کو نقصان پہنچائے لیکن وہ چاہا کر بھی پریوار کو نقصان نہیں پہنچا پا رہا ہے کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں اپنی ماں کی نجانے کیوں چھوی لگ رہی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پریتا کو اپنی ماں کا درجہ دینے جا رہا ہے دوستو کیونکہ ابھی تک سوریا کو پتہ نہیں ہے نا کی میری ماں ہے پریتا لیکن کہیں نہ کہیں اندروں نے اس کے دل میں ایسا ہی فیل ہو رہا ہے اور وہیں پریتا کی بات کی جائیں تو پریتا کو یہ فیل اب نہیں بلکہ بہت پہلے ہو چکا ہے وہ بھی سوریا کے لیے کیونکہ سوریا کے لیے لگتا ہے کہ اگر اس کی ماں اسے ٹھیک سے ٹریٹ کرتی تو آج واقعی میں سوریا بگڑا ہوا نہیں ہوتا اس لیے سب سے اچھی طریقہ سے ٹریٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ساتھ دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کی جلدی ہی آنے